دوستو سواغت ہے آپ سبھی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکسن کرنے والا ہوں یوپی پالیو ٹیکنک کے سمیسٹر اگزامینیشن کے فیجکس میں کچھ ایسے پرشن اتر کے بارے میں جو اکثر پوچھے جاتے ہیں اور ہر سال ان کا سمیسٹر اگزامینیشن میں آنا لگ بھگ تیہ رہتا ہے تو اس طریقے سے سبھی امپورٹنٹ کوششن جو ہے ہم آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے اور ساتھی ساتھ بتائیں گے کہ ایسے کون سے پانچ پرشن ہے جن کو آپ تیار کر لیں گے تو آپ لوگوں کے میکسیمم مارکس جو ہے اس میں سے تین یا چار کوششن کے آنے کی سمبھاؤنہ ہے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے سبھی امپورٹنٹ کوششن جو ہے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو ہم آپ کو بتا دے کہ ایک کوششن جو ہے یہ ہمیسہ پوچھا جاتا ہے اور وہ کوششن ہے آپ لوگوں کا دوستو کی وی می اے ویس لیسن کی سیماو کا اولہ کیجئے یہ جو کوششن ہے دوستو یہ اکثر پوچھا جاتا ہے اور یہ کوششن جو ہے دو نمبر میں پوچھا جاتا ہے کافی امپورٹنٹ کوششن ہے وی می اے ویس لیسن کی سیماو کا اولہ کیجئے کیونکہ وی می اے ویس لیسن کی سیماو کا اولہ کیجئے جیدی آپ یہ یاد کر لیتے ہیں پانچ ٹوپک ہوتا ہے تو ان پاچھو ٹاپکس کو یہاں آپ یاد کر لیتے ہیں دوستو تو نشچی تھی آپ کا دوسرا چپٹر کا ٹوٹل کنفرم ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں سے صرف یہی ایک جو ہے آپ کا امپورٹنٹ کوشن بنتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں گھرسن کسے کہتے ہیں اور سیمانت گھرسن کے نیموں کا اولیک کیجئے تو پچھلی بار تو اب آگیا ہے سیمانت گھرسن کے نیموں کا اولیک کیجئے لیکن آپ کو یاد کرنا ہے کہ گھرسن کسے کہتے ہیں اور سیمانت گھرسن کے نیموں کا اولیک کیجئے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کا یہ دوسرا امپورٹنٹ کوشن ہو گیا ساتھ ہی ہم آپ کو بتا دیں ہمیشہ پوچھا جاتا ہے آپ لوگوں کا کہ پرتھوی تل سے اوپر جانے پر یہ تیسرا امپورٹنٹ کوشن ہم آپ کو بتا رہے ہیں پرتھوی تل سے اوپر جانے پر گرتھوی تورن کا مان میں کیا پریورتن ہوتا ہے اور یا پھر پوچھا جا سکتا ہے تو ان دونوں ٹاپکس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان دونوں ٹاپکس میں آپ لوگ کو کیا لکھنا ہے کہ گرتھوی تورن اوپر جانے پر مان سے کس طریقے سے نیومریکل ویلو میں چینجز ہوتے ہیں اور نیچے آنے پر کس طریقے سے نیومریکل ویلو میں چینجز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے امپورٹنٹ کوشن رہو گیا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کوشن ہمیشہ پوچھا جاتا ہے یا تو تین نیم آپ نے اسمہ گتکی کے پڑھے ہوں گے ٹھیک ہے ایک تو ہوتا ہے آپ کا اسمہ گتکی کا شنیانک نیم جسے ہم جیرو تھلا کہتے ہیں تو یا تو آپ کا جیرو تھلا یا تو اسمہ گتکی کا پرثم نیم یا تدویتی ہے نیم یا تدویتی ہے نیم ان چاروں نیموں میں سے ایک نیم آپ لوگوں کا فکس ہوئے کہ ایک نیم جو ہے آپ لوگوں کا یو پی پولی ٹیکنیک میں آپ کا سمیسٹر ایگزامنیشن میں آپ لوگوں کے پوچھے گا ہی ٹھیک ہے اور ہمیں آپ کو بتا دوں گرہوں کے گتی والا یا تو آپ کو نیوٹن کا وہ نیم پوچھ سکتا ہے جس میں آپ لوگ کو f is equal to capital z m1 into m2 upon r square proof کرنا ہے یہ یادی نہیں پوچھتا ہے آپ کا تو آپ لوگوں کو زیادہ چانس ہے کہ کیپلر کا نیم پوچھ دے ٹھیک ہے یہاں پر پچھری سال تو یہاں پر کیپلر کے نیم آکاسی پنڈوں کے گتی سے سمندی کیپلر کے نیم یہاں پر پوچھا تھا تو ایک بات ہے دوستو یہاں پر جیسے ہی کوئی بھی چیز پوچھتا ہے تو کیپلر کے نیموں سے سمندی پوچھے یا پھر کچھ بھی پوچھے لیکن ایک بات ہے کہ گرتوہ کرسن سے ایک ڈریویشن آپ لوگوں کو کنفارم آنے والے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ آپ لوگ کا ہو جائے کہ پرتوی کے نکٹ گھومتے ہوئے کرتیم اپگرہ کی ککچی چال کے لیے بینجک پرابت کیجئے یا پھر کتنا ٹائم پیریٹ لے گا اس کے لیے آپ بینجک پرابت کیجئے یعنی کہ اس میں پانچ یا چھے آپ لوگوں کے پروف ہے اس میں سے ایک پروف جو ہے آپ لوگ کا آتا ہے ساتھی ساتھ جڑتو آگھوڑنو والے جو بھی چپٹر ہے وہاں سے آپ لوگ کے ایک جو دو نیم ہے آپ کا لمبوت اکش کا پرمے اور سمانتر اکش کا پرمے ان دونوں میں سے ایک پرمے آپ لوگ کا فکس ہے تو اس طریقے سے کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں جو کہ یو پی پولی ٹیکنک کے سمیسٹری گزامینیشن میں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے یہاں پر ایک بار پوچھ دیا گیا ہے اس میں گتگی کا پرثم نیم کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کہ یہاں پر نیمیریکل بھی دیا گیا ہے دوستو کیونکہ یہاں پر دو کھنڈ ہی حل کرنے ہیں اور ایک کھنڈ آپ لوگ کا پانچ نمبر کا ہے ڈھائی نمبر کا آپ لوگ کا تھیوری لکھیں گے تو ملے گا اور ڈھائی نمبر کا اس کا نیمیریکل سول کریں گے تو آپ لوگ کو ملے گا اس طریقے سے یہاں پر ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کوشن یہ ہے کہ آر تریجے کی ایک گولاکار وستو ایٹا سیانتا گڑانک درو میں یدی سواتھن ترتا پوروک سامان ویک بھی سے گرتی ہے تو ویمی ویدی دوارہ اس وستو پر لگنے والے سیانبال کا سوتر گیاد کیجئے سیانبال کا سوتر جو ہے آپ نے پڑھا سیانتا والے چپٹر میں بٹ اس طریقے سے آپ لوگوں کو نہیں نکالنا ہے یہ نکالنا ہے آپ لوگ کا جس طریقے سے آپ کا چپٹر نمبر ون میں نیمیریکل ہے تو وہ چپٹر نمبر ون کا جس طریقے سے آپ لوگ کا نیمیریکل چلتا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ کو بھی سیانبال کا سوتر وہاں سے آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں کا ابھی کندری ابل اور کندری ابل یہاں پہ دو جو ہے ابھی کندری ابل پوچھا جا سکتا ہے یا پھر اب کندری ابل کی سیما ہے یا پھر اب کندری ابل کیا ہوتا ہے یہ کچھ امپورٹنٹ کوششن ہے دوستو جو کی UP Polytechnic کے سمیسٹر ایگزامینیشن میں پوچھے جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگ کو ان سارے پرشنوں کو تیار کر لینا ہے آپ لوگ کہیں گے تو میں UP Polytechnic کے اور سارے ویڈیوز بنا کر کے بتا دوں گے کون کون سے کوششن جو ہے آپ لوگ کے انپورٹنٹ ہے کہاں سے پرشنوں پوچھے جائیں گے اور کیا تیار کریں گے تو آپ لوگ کا سمیسٹر ایگزامینیشن ہو جائے گا